موسکر سوگت آپ کا سرازل ایکسپریس کی اس خاص پیشکس بچپن کو بچاؤ میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیو امسونی چھتزگر کی راجزانی دائپور کے کے اندیوی دھیالے میں پہلی ککشہ میں پڑھنے والے کے چھے سال کی چھاترہ سے چھےڑ چھاڑ کا ماملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے اس اسکول کے پانچوی اور چھٹوی کلاس کے تین چھاتروں پر یہ آروپ لگے ہیں جن کے عمر محض بارہ سال ہے ماملہ بیس اگست کا ہے جانکاری ملنے پر گصہ پریجنوں نے اسکول میں جم کر ہنگامہ کیا پریجنوں نے کھمترائی تھانے میں اسکول پرابندن اور شاتروں کے کلاف کیسے درش کر آیا ہے پریجنوں نے اسکول پرابندن پر بھی ماملہ دوانے کا آروپ لگایا لیکن سکھشا کی مندر میں ہوئی اس گھڑنا سے کئی سوال لگاتار کھڑے ہو رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کتنی چھوٹی عمر میں بچوں کی مند میں اس طرح کی باتیں آخر کیسے گھر کر رہی ہیں کیا اس کے لیے اسکول پرابندن ذمہ دار ہے یا بچوں کے پریجن کیا آج کی زندگی کی آپ ادھاپی میں ہم اپنے بچوں کو سنسکربان نہیں بنا پر رہے کیا ودیشی سنسکرتی کو فولو کرتے کرتے یہ ہمارے پریبار کو بھی پرابند کر رہی ہیں اسی مددے پر ہم چرچہ کریں گے ہماری خاص پیشکر بچپن کو بچاؤ میں پہلی ککشا میں پڑھنے والی شہترہ کے ساتھ چھے چھار ماملے میں پہلی نظر میں اسکول پرابندن کی لاپروائی لگاتا ہے یہاں پر سامنے آئی ہے دو دن سے ماملے کا پتہ ہونے کے بعد بھی پرابندن نے پیڑت کے پریجنوں کو سوچنا نہیں دی بلکہ پیڑت نے جب آپ بیتی پریجنوں کو سنائی تب اس ماملے کا کھلاسہ ہوا یہ ریپورٹ دیکھئے اسکول پرابندن ماملے کو دوانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا بچی کے پرجنوں کو پتہ نہ چلے اس لئے اسکول پرابندن آروپی چھاترہ کے پرجنوں کو بلا کر ماملے کو ختم کرنے کی پیاری میں تھا وہیں کیندری ویدھیالے کے پراشارے نے صفائی دیا ہے کہ ہم نے کسی پرکار کی لیٹ لتیخی نہیں کی ہے ماملہ سنگیان میں آتے ہی ہم نے بچوں کے پالکوں کو بلایا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے گھتنا کا پورا پتہ نہیں چل پا رہا تھا جب پوری جانکاری لگی تو ان کے پیرنٹس نے آ کر بات بتائی تو لگا کہ اٹیمٹ ٹو سیکسول ہے جس کے بعد دھانے میں ایف آئی آر کرائی گئی ابھی جانچ ریپورٹ آنے والی ہے دو لڑکے اور بچی بوشلوم کے اندر تھے یہ بات ہمارے پاس آئی ہے لیٹ لٹی فی اس لئے ہم نے اس موئے شب نہیں کر پائیں گے لیٹ لٹی فی جیسے ہم نے سنگیان میں آیا پہلے تو بس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں بتانے ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریال میں کیا ہے جس کے عمر کے بچے ہیں اس پر ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہمیں ہمارے جانکاری میں پرسوں تک جو آئی کہ وہ چھوٹی 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 ہے لیکن کل جب ان کے پیرنٹس نے آ کر پوری باتیں بتائے تو ہمیں لگا کہ یہ تو اٹیمٹ ٹو سیکسول ہے ہم نے اس پر امیڈیٹ کاروائی دو بچے کی عمر کم ہونے کی وجہ سے پولیس ماملے میں سی ڈی 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 کو سوپنے کی بات کہہ رہی ہے بچی کو سی ڈی 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 کے سامنے پیش کیا جائے کھایا اس کے بعد کشور نیائے بورڈ کے سرسلے کے آتھار پر ہی کاروائی کی جائے بچی کے ساتھ دو تیم بچوں کے دوارہ اسکول میں بات روم میں لے جا کر کچھ غلط حرکتے کی گئے سمجھ میں سکایت کی گئی چونکہ بچوں کے عمر بھی ناوالک ہے بارہ ورسے سے کم ہے اس لیے اس ماملے میں سی ڈی 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 کے سامنے پر بچی کو پیش کیا جائے گا اس کے بعد وہاں سے کشور نیائے بورڈ کے دوارہ جو بھی نیرنے ہوگا اور اس میں کاروائی کی جائے گی رائیپور جیسے شہر میں ہوئی اس گھٹنا سے لوگ حیران ہیں جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمارا سماج کس درشہ میں آکے پڑ رہا ہے حیمت شرما سواراج ایکسپریس رائیپور اور اسے مدی پر شرچہ سے پہلے آپ کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں ڈلی سے پیچھ دمبرم کی زمانہ ترجی خارج کی گئی ہے سی ڈی ڈی کو پانچ جن کا ریمانڈ ملا ہے سی ڈی کی سپیشل کوٹ نے خارج کی ہے یہ آج کا آئین ایکس میڈیا گھوٹالے میں آروپی بتایا جو رہا ہے پیچھ دمبرم کو تو پیچھ دمبرم کی زمانہ ترجی کا خارج کی ہے تو جارہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے سمدھ آتا آروپی بتایا جو کھوکر فال لین پر چھڑ گئے ہیں آروپی بتایا جانکاری مل رہی ہے جامنا پیچھ دمبرم کی خارج کی گئی ہے آروپی بتایا جن کا آئین ایکس میڈیا کیس میں جو رہا ساتھ دیگر کو کراپتار کرنے کے بعد تو چندرم کی ملیس کی آج ان کو راہت مل جائے گی وہاں سے وہ راہت اب دور دور سچ نہیں ملے گی ہوگی کیسے یہ ریمان ختم ہوگا کس نے جبارہ مانگی جی ورسٹی پر کوئی نہیں ملے گا تو ایڈی جو ہے انپورسمنٹ ڈیریکٹر وہ بھی ریمان بھائی جو کہ ایڈی میں بھی ان کے چندرم کے دلاغ ماملہ ہے یہ ماملہ دیرے دیرے لمبا کشتہ دکھائی دے رہا ہے چندرم کا دیر سے بہار آنا تو ایڈی جو ہے کہ کانگریس کی تمام کوشش ہے اس وقت یہاں پر ناکام ثابت ہوئی ہیں ارون ڈلی میں مہین ہے تو لمبا آج اس کو کہا جا رکھتا ہے کہ کافی دنوں کے لیے ستمرم اب سی بی آئی ویڈی کی رکھتے ہیں رہیں گے تو پانچ دن کا ریمان سی بی آئی کو ملا ہے اربند اس کے آگے کیا رنیتی رہے گی سی بی آئی کی اور کے اندر سرکار کی لیکن چار دن بعد سی بی آئی اس طرح کا جو کیسے ہمیں ریمان مانگے گی اس کے اندر تو امید کی ایسی سمباؤنا جزائی ہی آ رہی گی سمباؤنا جزائی ہی آ رہے گی اس لیے بہت شکریہ اربند جوانکاری سانجا تھرنے کے لیے تو بچپن کو بچاؤ میں اس مدی پر خاص چرچے کے لیے ہمارے ساتھ رہ پورو سٹوڈیو میں ایک پینل موجود ہے ڈاکٹر جلا گپتا ہے منو بیگیا نیک ہے نونیت سونکار ہے جلا بال سرکٹر ادھکاری ساتھی ویجائے ہسکر ہیں پالک ہیں تو آپ سب ہی مہمانوں کا ہماری اس خارچرچہ میں بہت بہت سواغت ہے آپ کا سواغت کرتا ہوں سب سے پہلے میں آؤں گا الاجوی کے پاس الاجوی کے پاس الاجوپتا ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے رائپورو سے الاجوی آخر ایسی وارداتوں کو چھوٹے چھوٹے سے ماسوم سے بچے اس قدر کیوں انجام دیتے ہیں ایک مہد 6 سال کی ماسوم بچے کے ساتھ چھرچار کی جاتی ہے وہ بھی ابراد کرنے والے بھی ناوالک ہیں اور پیرد بھی ناوالک ہیں آخر ایسی باتیں ماسوم بچوں کے من میں کیوں گھر کر رہی ہیں الاجوی اشکال سے پہلے میں یہ آپ کو بولنا چاہوں گی کہ ابھی جو ہمارے ماسوم ہیں جو بچے ہیں ہمارے وہ ماسوم اتنے نہیں رہے ہیں کیونکہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹائنگ بہت زیادہ ادوانس ہو گئی ہے میں جب بھی کہیں جاتی ہوں ایک زمانوے گیانے تو میں دیکھتی ہوں ریسٹورنٹ میں یا کبھی سسائٹی میں یا گارڈن میں تو چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو مادرز جو ہیں وہ موبائلز دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کیا موبائل میں کیا وہ دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کس پرکار کے ایڈوٹیزمنٹ آ رہے ہیں جو ان کی سمجھ سے پرے ہیں تو جو یا بالکل تو یہ جو بچے ہیں ہمارے ان کو نہیں پتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ ایک ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بارہ سال کے بچوں نے جو بھی غلط حرکت کری وہ انہوں نے پرپس فول ہی نہیں کری ہوگی انہوں نے ایک کہیں پہ وہ چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو لاغو کیا اس سے ان کی فیلنگ سے کچھ جنریٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایک ایکسپلوریشن کر رہے ہیں مانوی جانک کے طور پہ تو میں یہ سب ماتا پتہ سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا جو بچاردھارہ ہے یا جو آپ موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا ویڈیو پہ کہیں پہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کے دیکھئے آپ اپنا موبائل فون کو لیمیٹیڈ یوز کریے سب سے پہلے گھر میں چھوٹے بچوں کے آگے اگر ضرورت نہ ہو تو موبائل فون کو الگ رکھیں دوسری بات آج جس پرکار سے سمجھ جا رہا ہے جیسے ایک ماتا پتہ ہے وہ کھلم کھلا ہر چیز کا اضرار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں ہی کوپی کر رہا ہے اور ہمیں ہی دیکھ رہا ہے چاہے وہ بیڈروم میں ہو چاہے ممی پاپا اس کے ڈرائن روم میں بیٹھے ہو تو وہ چیز کو اپنے سکول میں جہاں پہ بھی اس کو بچے کو موقع مل رہا ہے گارڈن میں اگر وہ کھیلنے جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو implement کر رہا ہے یعنی کی ہم ایزا سائکولوجسٹ بولتے ہیں کی سب کانشیس مائن سب کانشیس مائن وہ مائنڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں جیسا محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے اندر چلتا رہتا ہے اور ہم اس کو adopt کرتے رہتے ہیں تو ہمارے بچے جو آج سماج میں چاروں طرف ہو رہا ہے اس کو وہ learn نہیں کر رہے ہیں وہ بس دیکھ کر اپنے اندر کے وچاروں میں ڈال رہے ہیں اور جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے گجارش کرنا چاہوں گی سکول پرابندن کو ہر سکول کو نہ ہی سنٹرل سکول ہو چاہے وہ کو کوئی پرابیٹ سکول ہو کہ سب سے پہلے کلاس وان سے ضرور ایک پیریڈ good touch اور bad touch کا ہم ضرور بچوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ کل کو کوئی اگر ان کو غلط طریقے سے چھوٹا ہے تو وہ کس پرکار سے اپنے سکول پرابندن یعنی teacher ہو گئی یا گھر میں mommy ہو گئی یا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو گیا یا اگر وہ سکول بس میں conductor نے کچھ ان کے ساتھ بتا میزی کری تو وہ ڈرائیور کو بتا سکتے ہیں ہم ان کو اتنا confidence ڈلائیں سب سے پہلے ان بچوں کے لیے ایک پیریڈ ضرور ہونا چاہیے سبتہ میں کلاس وان سے یا میں کہوں گی KG1 سے جہاں پر بچوں کو ہم good touch اور bad touch بتائیں دوسری important چیز ہے جسے اگر کوئی ایک سکول ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ میں ہی تو ان کا سکول پرابندن کو ہمیشہ ایک آیا اور ایک ویکٹی مطلب آدمی men ایک assign کرنا چاہیے duty پہ ہمیشہ toilet میں کہ اگر کوئی لڑکا toilet جا رہا ہے تو کیا وہ toilet میں اکیلا جا رہا ہے کہ اس کا دوست جا رہا ہے ساتھ میں یہاں پہ تینوں بچے ایک toilet میں کیسے چلے گئے تینوں بچے ایک toilet میں وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں اور دوسری بات ہمیشہ لڑکوں کا toilet اور لڑکیوں کا toilet ہر سکول میں الگ رکھیں جس سے بچوں کو habit ہی نہ ہو کہ وہ لڑکی ہے چھوٹی بچی ہے تو وہ گلتی سے اگر ادھر چلی بھی گئی تو وہاں پہ جو آیا بیٹھی ہوئی ہے جا یہ جو چپراسی بیٹھا ہوئے وہ اس کو انسٹرکشن کرے کی نہیں بیٹا تم دوسرے toilet میں جاؤ تو ہم اس پرکار سے سکول پرابندن کو کوسنے کے بجائے یا ان پہ گلتی کرنے کے بجائے ہم ان کو رائے بتائیں کہ آپ اس پرکار کریں تو ہو سکتے بھوشے میں اس پرکار کی گھٹنائیں جو ہمارے سماج میں ہو رہی ہے وہ نہ ہو اور ہمارے بچے بھی aware ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہے تو وہ ترنت جا کے گھر میں ممی کو پاپا کو یا teacher کو اگر سکول میں ہوا ہے تو بچے آکے teacher کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے دوسر تیسری most important چیز اگر بچے ہمارے سکول میں جا رہا ہے تو ہم سب teachers کی request ہے میں کروں گی ان سے بچوں کے ساتھ اتنا free ہوں کہ اگر کچھ غلطی ہوتی ہے یا وہ کچھ غلط دیکھتے ہیں تو وہ ترنت آکے teacher کو وہ چیز کی جانکاری دیں وہ رکے نہ ان کو یہ نہ لگے کہ teacher مجھے ڈانٹے گی یا мамی مجھے ڈانٹے گی جو بھی ہوگا میں جا کے ترنت میرے کو یہ اچھا نہیں لگا میں جا کے teacher کو بتاؤں تو یہ not only the school authorities پrabندن کی یہ گلتی ہے ساتھ ہم parents کو بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور good touch اور راکھ سلا جی کئی گم بھی سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کے پاس لوٹوں گا نمیت سوڑکار زلا بال سرکش ردگاری ریپر سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اس طرح کے بال ادگاریوں کے لیے بال اپرادیوں کے 2012 لگو ہوتا ہے سر جس میں لہنگی کا پرادیوں سے بال کو سن 2012 کی ڈھارا 3 ڈھارا 9 اور 7 اس میں پرباویت ہوگا سر لیکن سر کیونکہ بڑی دوربھاگی کی بات ہے سر اس گھٹنا میں دونوں بچے نابالک ہیں اور وہ بہت سولہ ورس سے کم کے ہیں جو بہت ہی دوربھاگی جنگ گھٹنا ہے سر بچوں بات سوال یہ ہے کہ کسی سجا کا پرادی ہے کیونکہ دونوں ہی نابالک سجا 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 کسو نابالک نیالے میں پرستو ہوگا سر یہ پرکرن اور نیالے یہ ویوی کا دکار ہے سر اگر سولہ لینے کیلئے وہ ان کے پاس ستندر ادھکار ہے ست ورس یا عجیون کارواز کی سجا ہے سر ہمارے ساتھ بھی بیجے ہسکر پالک رہیپور سٹوڈیو سے لگاتا ارش بڑے ہوئے ہیں بیجے جی میں آپ کے پاس آن اشوا ہوں گا یہاں پر کئی سوال کھڑے کر رہی ہیں جو ہمیں چوکھانے والے ہیں اور ان سوالوں پر گمبیر شنطر بھی ہونا شاہی ایک ٹوائلیٹ میں تین بچے بیجے جی ایک ٹوائلیٹ میں تین بچے جاتے ہیں اس میں بچی بھی جاتی ہے اور تین لڑکے بھی جاتے ہیں آخر ایسے کیسے انٹری دے دی 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 بیدھالے پر بندن دور یہ بھی گمبیر سوال کھڑا ہوتا ہے میجے جی کیا آپ کو لگتا ہے بچے محفوظ ہیں سکولوں کی بھیتر محفوظ تو نہیں جس آپ سے پہلے ابھی ہماری منویج میڈم نے بتایا کہ ہمارا بھارت سنسکرتی پردان دیش ہے پر آج جو ہم اپنے آدھولی کرتا کی چکر میں موبائل کو ساتھ رکھتے ہوئے اور اپنے بچے کو جیسے بار میں کتے وہ گھمارے ہوتے ہیں اس طرح چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا حرش یہ ہوتا ہے کہ اس کا پینام یہ اس طائب کی گھٹنا تو جی ملتی ہمیں مجھے بڑا شرم آری مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو محفوظ رکھے ایک اتنے بڑی سکول کا پرابندن ایسے کیسے اس گھٹنا سے بچ سکتا ہے چھپ سکتا ہے آج ہماری بھی بیٹیا ہیں ہمیں بھی آج اس گھٹنے کی وجہ جب بچے گھر ساتھ ہو تو بچوں کے ساتھ ہی بتائیں وہ جو سنسکرٹی تھی ہماری جو ایک پریوار کا تھا وہ ایک پریوار میں بھرت ہوتے جا رہا ہے اور اس ہی کا دوش پرینام یہ اس روپ میں آرہ ہے بیجے جی آپ کس طرح کی کاروائی ہونے اس طرح سے بال اپرادیوں کی خلاف اور اس پریوار ساتھ ساتھ دو دن پہلے معاملہ بتاتا اس کے باوجود دو دن پہ اس معاملے کو دوانے کی کوشش یہاں پر کی گئی بیجے جی کس طرح کی کاروائی ایک پالک چاہے گا اب اس میں بچ جی جی اس پالک کے حساب سے تو میں یہ چاہوں گا کہ پوری پوری جو پرابندن جمعیدار اس کے لیے اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں ان کی جوابداری اور جمعیداری دونوں بڑھتی ہے کیونکہ وہ تو نوالی کے ویسے بھی ان کو کچھ اکل لی ہیں پڑی جو وہاں پہ کیر ٹیکر تھے یا وہاں کے جو اسٹاپ تھے انہوں نے کیوں نہیں دیکھا اور اس بات کو اسی سمجھ کیوں نہیں بتایا بھی میں نے پچھلے ہفتے ہمارے منی نائدیس کا ایک وچار سنگھا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی تو تورنت یہاں پہ سوچیت کرے اس طرح کی گھٹنا کو کم سے کم تھانے میں سوچیت کرے تاکہ وہ کم سے کم اپنے اس سٹاپ کا تو یا اپنے اس پچھ رکھ سکتا تک پر اب میں سمجھتا ہوں کہ اس گھٹنا کے بات اس پر بندن کے پاس کوئی بھی پچھ رکھنے کا سوالی نہیں ہوگتا اور جو بھی خستجاد دی جائے وہ ماننی نہیں دی شاید کریں گے نشید اگر سوڑک 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 پاس میں لٹنا شوہ ہوں گا نمید جی آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر دو دن تک معاملے کو دعوانے کی کوشش ویدھار پربندن دورہ کی جاتی ہے ایک ٹویلیٹ ہے ایک ٹویلیٹ کے اندر چار بچے یعنی تین لڑکے تھے اور ایک معصوم سی محل چھ سال کی لڑکی کو اندر پرویش دے دیا گیا کس طرح کی نیم کائدی ہیں کیندر ویدھالے میں تو اچھی تعلیم دی جاتی ہے سکشہ کیلئے کیندر ویدھالے جانا جاتا ہے کیندر سرکار دورہ سنچالیت ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح کی واردات کو انجام دیا جانا بیہت شرمناک نہیں ہے کیا آپ بار سرکش ادھکاری ہیں آپ اس مدرے کو اٹھائیں گے دو دن تک اس مدرے کو کیون دو جاتا ہے جس کے بعد جب پریشن کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد بدھالے میں داغ ہنگام 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 تمام چیزیں ہوئیں جی 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 آج مجھے گھٹنہ کی جانکاری ہوئی ہے میں تھانا خمترائی سے پرکرن کی پرارمبیق پرتویدان مانگ ہے پرارمبیق پرتویدان کو اولوکن کرنے کے پتہ سے میں نے ایک جانس دل گھٹن کیا ہے کی پرکار سے ایسی گھٹنہ ہوئی ہے چونکہ یہ اسکول پرابندھن کا ماملہ تھا اور بھارت دیش میں بہت بڑا اسکول مانا جاتا ہے اور وہاں ایسی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے تھی اسکول میں بالک کو وکاس کا ادھکار ہے سو سن سے مکتی کا ادھکار ہے اور ساہ بھاگیتہ کا ادھکار ہے اور سکھت اور جتنے بھی وہاں کے منیجمنٹ ہیں کرمچاری برندھ ہیں ان کو اس بار پر بسر دھیان چاہیے تھا اور چونکہ بات پراتھنک اسطر ان کے اٹینڈر بھی بالک اور بالک کے لئے پر ساہیے تھے اسکول پر بندھن کی اس میں نشط لا پروہی ورطمان پر رکشت ہو رہی ہے ہم جانج کریں اور کروہی کر کے پر پر ساوید کریں گے ڈکٹر ایلا گوپتار جی آپ بھی پالک ہیں آپ کے بچے بچے ہیں بیدھلے پر بھندن کی لابروائی لگاتار سامنے آ رہی ہے کس طرح کی کائروائی اسکول پر بندھن پر رہنی چاہیے ایک دو دن تک مدد دلائے جاتا ہے میڈم کارن پوچھنا چاہیے اور میں ایسا سائکولوجس مانتی ہوں کہ اتنا بڑا اگر ہم انسٹیوشن چلاتے ہیں تو کہی نہ کہی ہم سے گلتی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سکول پر بندھن کو معافی مانگنی چاہیے اور اس بچے کے جو لڑکا ہے جو دو لڑکے باتروم میں گھسے ہیں تو ان لڑکوں کو وہ سب سے پہلے ان کے ماتا پتا کو بلا کے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہاں پہ ان کا بچہ گلتی کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی گلتی ہے یہ تو ابھی بچے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے بات اگر وہ بڑے ہو کر یہ کریں گے تو یہ بہت جرم ہو جائے جیسے آپ نے کہا کہ جاتا ہے تو سب سے پہلے ماتا پتا کی دن چاریا ماتا پتا کی سب بیوار کر رہے ہیں بچے کے سامنے گھر کا کی کہ ہاں میڈم میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو ٹیچر وہیں پہ یہ ایکشن لے سکے ترنت کی ترنت جو بھی گلتی ہوتی ہے دیکھئے گلتی سب سے ہوتی ہے پالک سے بھی گلتی ہم پالک کو جمعوار بولیں گے اتنا ہی سکول بھی بچہ بھی جمعوار ہے تو بھی بچوں کی بھی 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 کے لئے اس طرح سے ابھیان چلایا جانا چاہیے جس طرح سے ان کی گندی مان سکتا ہے وہ بچوں کے برین سے دور ہو جی سر ہم نے سر چائل پروٹیسن یونٹ کے مارجم سے سر رائپور جلے بھی سر کم سے کم گیارہ سو پراشاریوں کو بلا کے سر بچوں کے ادھکار اور بچوں کو کس پرکار سے اسکول میں بیوستید رکھا جائے کس پرکار سے انہیں سرکسید رکھا جائے کس پرکار سے دیا جائے کارپورال پنشمنٹ سے ان سے بچایا جائے اس پر ہم نے کاریسال آجید کی گئی تھی سر اور ہماری سر لگا تھا اسکولوں میں جا رہی ہے سر بچوں کو گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہمارے سر سبھی گرام پنچائتوں میں سر گرام پنچائت بالساندرکشن اور سمیتیاں گٹھی تھے سر اور ہر ترامیسٹک میں میٹنگ ہوتی ہے سر جس میں ہم آلکاؤں اور بچوں کو بھی سر اس میں سمیتھی کے میمران بنایا ہوئے ہیں سر جس میں ہم ایسٹی کو رکھتے ہیں سر لیکن باوجود اس کے سر کچھ تو کمیاں ہیں سر اسے دور کرنا بھی ہمیں اور لگے گا سر چھلے آپ کے پاس آؤں گا میں ہمارے ساتھ پالک بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس طرح کی چیزوں میں کہیں نہ کہیں سنسکار بھی ذمہ دار ہیں ہاں جی میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہم بولتے ہیں کہ کمپوٹر تیج ہے میرا ماننا یہ ہے کہ کمپوٹر سے زیادہ بچے تیج ہے کیونکہ ہم جو کرتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تو پالک اپنے ساتھ ساتھ رہتے ہی ہیں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے اسکول میں ایسی اتنی بڑی گھٹنا کیسے ہو گئی جو کہ یہ راشتری ستر کا اسکول ہے اور کیا کارن تھا کہ وہاں پہ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا کیا کارن تھا کہ وہ پورے بچے وہاں چلے گا اس طرح سے حرکت ہو گئی یہ ایک اپنے آپ میں ویچارنی پرشن ہے اور یہ وافتہ میں جانچ کا بھی ویچار ہونا چاہی ہے کہ وہاں پہ کون تھا کس کی ریوٹی تھی کیوں نہیں تھا اور کس لئے ایسے اس طرح کی حرکتیں ہوئی پائی لئے آپ سبھی مہمانوں کا چرشہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان بچوں کا بچوں کا بچپن کم محفوظ ہوگا پھلال ہمارے اس خاص پیشکس بچپن کو بچواؤں میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سوران ایکسپریس